تو ایک روشن شارعہ بنے گی ان کے لیے وہ سمجھے گے کہ ہم بھی میند سے بڑھائی کی منزلیں تیہ کر سکتے ہیں میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں یہ تحریک انصاف آئی تھی صاف چلیں شفاف چلیں اس کا بھی یہی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک الیٹ طبقہ ہے آپ الیکٹے بلز کہہ لیں آپ مرات یافتہ طبقہ کہہ لیں آپ اسے اس میں جاگردار بھی شامل ہیں اس میں سمیہ دار بھی شامل ہیں جو نام بھی آپ اسے دیتے ہیں بالائی طبقہ کہہ لیں اس نے پاکستان کو یرگمال بنایا ہے بہت کم اس طرف توجہ دی جاتے ہیں وہ یہ جو جاگردار تحریک پاکستان میں قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ تھے انہوں نے تھی بڑی قربانیاں دی وہ تو اپنی جہدادیں چھوڑ کے پاکستان آگے خود لیاکت اللی خان کو دیکھیں نواب تھے سب کو چھوڑ کے آگے اور کلیم بھی نہیں کیا اور جب فوت ہوئے تو کوئی بینک بیلنس بھی نہیں تھا وہ تو ایسے لوگ تھے لیکن پھر یہاں کے جو ایلیر طبقے کے لوگ تھے جاگردار تھے زمیندار تھے اور پتہ کیا ہوتا ہے یہ الیکشن مجال ہے کہ وہ اس کے وڈیرے کے مقابلے میں کوئی اور کھڑا ہو اور اس کو کوئی ووٹ دے دے یا جاگردار جائے چھوٹا زمیندار ہے یا بڑا زمیندار اگر وہ کھڑا ہے تو کسان جو اس کو ووٹ نہ دے کسی اور کو دے دے اس کے جوان بچی بھی ہوتی ہے گھر میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جب تک معاش آزاد نہیں ہوتی ہے موسیقی